جو خبر چھاپی انٹرنیشنل کنسورشیم نے اور اس میں پاکستان سے دو لیڈنگ جنرلیس تھے عمر چیما اور فخر درانی دنیوز سے دونوں وہ بستہ ہیں اور دونوں نے اس تحقیقات میں حصہ لیا بڑے بڑے لوگوں کے نام سامنے آئے لیکن پوری فیرس تبھی سات سو لوگوں کی سامنے نظر نہیں آئی وہ خبر یہ کہتی ہے کہ پرائم نیسٹر تو ایک ریفارمس کے طور پر آئے تھے کہ ہم ریفارم کریں گے ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ لائیں گے جس میں یہ ہنڈی حوالے والی چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن ان کے قریبی لوگ جو ہیں وہ ملینز آف ڈالر پاکستان سے باہر لے جانے میں ملوث ہیں اب قریبی لوگوں میں جو نام شائع ہو گئے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اس میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہماری یہ جو فورن کمپنیز ہیں وہ ٹیکس کے اندر ڈیکلیئرڈ ہیں تو جن کی ڈیکلیئرڈ ہوں گی اور پیسہ ہنڈی حوالے سے نہیں گیا تو وہ تو بچ جائے گا باقی لیگالٹی کے زمرے میں آئے گا تحقیقات ہی بتا سکتی ہیں فائنانس منسٹر شوکترین کا نام اس میں شامل ہے مونسلائی چودری پرویزلائی کے سابزادے ان کا نام شامل ہے فیصل وارڈا ان کا نام شامل ہے اسی طریقے سے ڈاکٹر وکار مسعود یہ وزیراعظم کے مشہیر تھے خزانے کی اوپر ان کے سابزادہ عبداللہ کا نام اس کے اندر شامل ہے یہ کافی سرپرائزنگ نیم ہے جو ڈاکٹر وکار مسعود ہے ان کے سابزادے بھی ایک کمپنی بنائیں گے اسی طریقے سے خسرو بختیار صاحب یہ شوگر سکینڈل کے اندر بھی ان کا نام آیا تھا اور کئی اور حوالوں سے بھی نیاب کا ایک کیس ہے اس کے اوپر بھی خبریں آتی ہیں ان کے بھائی کا بھی اس کے اندر نام ہے عبداللیم خان پی ٹی آئی کے لیڈر پنجاب کے اندر وزیر ہیں ان کا نام اس کے اندر شامل ہے شرجیل میمن پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا نام شامل ہے علی ڈار اسحاق ڈار کے سابزادے ان کا نام شامل ہے گو ان کا دعویٰ اور وضاحت سامنے آئی ہے کہ میں کبھی پاکستان میں ٹیکس ریزیڈنٹ رہا ہی نہیں میں نے دبائی میں سارا کاروبار کیا ہے تو میرے اکبر یہ لائی اطلاق اس کا نہیں ہوتا اسی طریقے سے انہوں نے خبر کے اندر کچھ نام ایسے شائع کی ہیں جس کو انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی ڈونرز عارف نکپی شریف فیملی کے بھی قریب رہے اور موجودہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بھی بہت قریب ہے تارک شفی کا نام اس کے اندر شامل ہے پی ایم ایل کاف سے چودری پرویز لائی کی میسیز کا بھی نام اس کے اندر شامل ہے ایف بی آر کے چیرمن اور فائنس سیکری سلمان صدیق صاحب کے صاحب زادے کا نام شامل ہے آرمی افیسرز کے نام آئے جس میں جنرل شفاعت اللہ کا نام آیا راجہ نادر پرویز یہ ایم اینے بھی تھے ایم ایل این کے ان کا نام اس کے اندر شامل ہے میجر جنرل نسرت نہیں یہ کسی زمانے میں ڈی جی سی رہے ہوئے ہیں اور جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں اور اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا تو پرہیپس جب محترمہ کی سیسی نشن ہوئی اس وقت یہ پوسٹڈ تھے اگر ایف آر ایم نورٹ رانگ عمر اور آہد کھٹک یہ ہماری ایک فارمر ایچیف ہیں بعض کھٹک ان کے صاحب زادے ہیں ان کی کمپنی ہیں جنرل حبیب اللہ کھٹک ان کے لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں جنرل خالد مقبول کے سن ان لوگ کا نام ہے سن لطیف صاحب کا اس کے اندر جنرل محمد افضل مظفر بہرہ تنویر ان کا نام اس کے اندر شامل ہے بزنس پرسنلیٹیز ہیں اگزیک گروپ کے ہیں شویب شیخ نیشنل بینک کے ہیں آریف عثمانی نیشنل انویسمنٹ ٹرسٹ کے ہیں ڈائریکٹر ادنان افریدی پشاور ظلمی کے جاوید افریدی اس طرح سے میڈیا ہاؤسز کے جو بڑے بڑے مالکان ہیں امیر شکیلو رحمان حمید حارون ایکسپریس میڈیا گروپ اس کے لاکھانی صاحب یہ نام صحیح پڑھو نا جی میں ان سب کے نام اس کے اندر شامل ہیں اس کے علاوہ آریف نظامی صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے ان کا نام بھی اس کے اندر شامل ہے گورمے گروپ سے جینرن ٹی وی چینل کے جو ہونر ان میں سے کس کا نام ہے یہ میرے پاس نام نہیں لکھایا کمپنی کا نام ہے اور جو کمپنی کے ایٹر کے طور پر ریجسٹرڈ ہیں وہ آمنہ بٹس آئیبہ ہیں آمنہ بٹس آپ کا نام وہاں پر ہے